برحانِ مجید برحانِ رشید میں خلقِ کائنات جللہ جلالہو کا نامِ پارے کے اندر یہ فرمان ہے ربِ ذُّل جلال سورہِ آراف کے اندر آیت نمبر ایک سو سٹھ سٹھ میں فرماتا ہے وَإِذْ تَعَزَّنَا رَبُّكَ محبوب میرے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ کیا تمہارے رب نے آپ کے رب نے فیصلہ کیا پیچھے ذکر یہاں بھی یہود کارا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَضَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسْسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب فیصلہ کر چکا ہے لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِمْ سِبْرَادَ يَهُود اللہ مسلط کرے گا یہود پر کس کو مسلط کرے گا اور کب تک مسلط کرے گا اللہ فرماتا ہے مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَضَابِ اللہ یہود پر انہیں مسلط کرے گا جو ان یہود کو بدترین عذاب کا ذائقہ چکھائیں مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَضَابِ صرف عذاب نہیں بدترین عذاب انہیں دیں یہود کو اللہ ان لوگوں کو ان یہود پر مسلط کرے گا کب تک کتنی صدیوں تک خالقِ کائنات فرماتا الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک تو الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ کے اندر یہ پندرمی صدی بھی ہے یعنی جب قرآن نازل ہوا اس قرآن کے اندر خالقِ کائنات جلال جلالوں نے ایک خبر دی یہود کے خلاف یعنی بلا وجہ وہ دشمن نہیں قرآن کے یا تو قسمت بھلی ہوتی تو قرآن کو مان جاتے تو پھر ڈبل ایمان ملتا ان کو ڈبل شان ملتی مگر انہوں نے تکبر کیا حسد کیا کہ نبوت ہم سے چھن کیوں گئی اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے دشمنی کی تو خالقِ کائنات نے تاقید کے ساتھ لَا يَبْعَفَنَّ لَا مِن بِي تاقید کا ہے نُون بِي تاقید کا ہے کہ ربِ ذُلْجَلَال ضرور بھی ضرور قیمت تک ایسی قوت یہود پر مسلط کرتا رہے گا کہ جو یہود کو ناکون چنے چبھائیں گے جو یہود کو ضلیل و رسوہ کر کے رکھیں گے اور ساتھ ہی خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ فرما دیا اِنَّا رَبَّكَ لَا سَرِيْهُ الْعِقَابُ کہ اللہ بہت جلد عذاب دیتا ہے یعنی دنیا میں بھی ان کے لئے عذاب وہ جلدانے والا اور آخرت کے اندر بھی ان کے لئے پھر دائمی عذاب جو جہنم کا ہے تو اس آیتِ کریمہ کے اندر جو فیصلہ ہے یہ ہے قوت نہت فلسطینیوں کی اگرچہ اردگلد کے ریاستوں نے انہیں سہارا نہیں دیا اور سب سے بڑھ کر فریضہ تھا سعودی عرب کا مگر وہ تو یہود سے دوستی کا حلف اٹھا چکے اس بنیاد پر تقریریں ہونے لگی وہاں پر ممبروں پر کہ یہود سے دوستی کر لیں تو کوئی حرج نہیں یہ وجہ تھی کہ بہت سے عرب ملکوں نے یہود کو تسلیم کر لیا اور قرآن پس پسٹ ڈال دیا اللہ واضح طور پر اس قرآن میں فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود وننسار اولیاء بابہم اولیاء ابا اے ایمان والو یہود ونسارہ کو کبھی بھی دوست نہ بناو یہ آپس میں کسرے کے دوست ہیں تمہارے نہیں ہو سکتے تو جن عرب ملکوں نے یہود سے دوستی کی کیا ان کو قرآن کے لفظوں کے معنی نہیں آتا یقیناً ان کو آتا ہے ان کی زباہ میں تو اترا ہے ہماری مادری زبان نہیں عربی ان کی تو مادری زبان ہے مدر لینگویج ہے وہ جانتے ہیں تو پھر یا تو یا ایوہ الذین آمنوا میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ خطاب ایمان والوں کو ہے ہمیں نہیں ہے جب خطاب واضح ہے اللہ کی طرف سے ایمان والوں کو تو ایمان قرآن پر بندے کا پوری تب ہوتا ہے جب یہ بھی مانے باقی چیزوں کے ساتھ کہ ہمارے لئے رب نے حرام کیا ہے یہود ونسارہ کے ساتھ دوستی کو اب کتنے ممالک میں جہود کا آنا جانا بالکل فری ہو گیا اور پاکستان کا لبرل ٹولا اور نامنہاد حکمران ان کی رال بھی ٹپک رہی ہے کہ اگر عرب مان گئے ہیں تو ہمیں کیا ہے ہم بھی تسلیم کر لیں ان کو اور پھر ہم جیسے خطیبوں کے علماء کو کہتے ہیں تم کوئی بڑے عالم ہو وہ تو قابل میں بیٹھے ہیں قرآن تو وہاں اترا ہے تو ہم ببانگے دول کہتے ہیں قرآن وہاں اترا ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر جو اترا ہے وہ یہی ہے اور اس کی اندر قطیتوں پر موجود ہے لا تتا خضر یہود ونسارہ اولیاء کہ یہود ونسارہ کو کبھی دوست مت بناو اب یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ مسجد اقصہ میں ترابی کے دوران مسلمانوں پر حملہ ہوا یہ اس دوستی کا نتیجہ ہے کہ ایک ایک دن میں پچاس پچاس تیارے اس یہودی سریٹ کے غزہ پر پروازیں کر کے بمباری کرتے رہے اور ارد گرد جو بیٹھے ہوئے ملنگ ہیں وہ اپنی دوستی کا ہریمون منا رہے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ ان پر ذمہ داری کیا آئیت ہو رہی ہے اور اللہ نے کن لوگوں کی تحسین کی ہے قرآن مجید قرآن رشید میں کہ جو ڈٹ جائیں گے یہود کے خلاف اپنی حجت دلیل اور پرہان کی روشنی میں